پوری دنیا دی پاکستان دی فرصہ لگی ہیں جنسیاں لگی ہیں بابا نہیں اسے پوچھنا چاہیے تھا فیضہ بار میں کہنا دنیا دنیا والے لو میں ایک پیغام دینا کہ اس تو بڑی بابا جی دی کی کرامت ہو سکتی کہ ہر طرف فرصہ لگی ہیں بابا جی فیضہ بار پہنچ جان تو دسو بھائی چاسائی کے نہیں آئی ایک سو چار بخار بھی ہوئے اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں کہ زمین و زمان مکین و مقا اے ترسول اللہ واسطے نجلے حضور دا غلام واسطے اندے واسطے بھی ہر شاہ اے یہ کہ زمین و زمان مکین و مقا چنین و چنان دہن میں زبان بدن میں ہے جان اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں کہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا تو پھر صحابی کی کر دیں یہ یہودی عورت نے صحابہ کو لوگ پچھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان مدلہ گوشت دے گوشت پسند کر دیں صحابہ نے کہا کہ حضور دستی دا گوشت دے گوشت پسند کر دیں دستی دا گوشت اس نے کہا ٹھیک ہے انہیں کہا حضور دی بارگائج میں کھانا پیش کرنا صحابہ نے دست دا انہیں انہیں اندر زہیلہ قسم کوئی زہر ملا کے اولیہ حضور دی بارگاہ دے بچ صحابی یہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے زبانی کلامی نہیں اندرو تو پھر صحابی کی کر دیں اولیہ حضور دی بارگاہ بچ حضور نے انہیں طرف مبارک بڑھایا نا اس گوشت طرف کہ گوشت نے کہتا کہ حضور میرے اندر دے زہر ہے حضور دے نال سامنے مجوسی حضور مجوسا عضرت بشر بن محرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ اکبر انہیں اتنی دیر اندر نا گوشت تکڑا سی نا انہیں اپنے مود اندر پا لے ہویا سی اللہ اکبر صحابی نے اور نگل لیا صحابی تھی وہ زہر سی زہری بارت ہے صحابی تھی تب یہ تو حضور دے سامنے ایسا نا آپ کبھن لگ پہے ہیں اللہ اکبر حضور نے پچھو غلام تو انہوں پتا نہیں چلیا کہ اندر بھی زہر سی صحابی نے کہا اے کہ بدن میں جان رسول اللہ وستے ہو گئے کہ صحابی اتنا بھی گوارہ نہ کرے انہیں کہے یا رسول اللہ میں نے معلوم ہو چکی ہے سی کہ اندر بھی زہر ہے لیکن میں انہوں اس طرح کڑ کے اس طرح بار کڑنا بھی نہ اے سمجھے گا توڑی طبیعت ناگوار گزرے کہ میں اپنی جان قربان کر دی تھی لیکن توڑی طبیعت ناگوار نہ گزرے کہ اے گلے آل حضرت فرما رہے ہیں کہ بدن میں ہے جان جنا تھی بدن میں جان رسول اللہ وستے ہو گئے نا کہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر جنا تبارے داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے وہ حجرت علی رات کی کر دیں اللہ اکبر کہ دے اگے تشریف لے جانے ہیں جو آپ اگے تشریف لے جانے ہیں کہ دے دائیں کہ دے بائیں کہ دے پچھے حضور نے پجھے صدیق اے بھی کوئی چل رہا ہوں تا انداز ہے حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور جو تو میں نو خیال آنا نا کہ دشمن اگو آ جائے گا تے میں اگے چلا جانا جو تو میں نو خیال آنا نا کہ دشمن دائیں طرف ہو آ جائے گا تے میں ادھر نو چلا جانا جو تو میں نو خیال آنا نا کہ دشمن ادھر ہونا آ جائے تے میں ادھر چلا جانا جو تو میں نو خیال ہوئے نا کہ دشمن پچھو نہ آ جائے میں پیچھے تلہ جانا اے تھے اللہ حضرت فرمانا کہ بدن میں ہے جان بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوگئے غزبہ عوض ہے موقع تھے حضرت عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ مشرقین نے کافرہ نے ہٹ ہٹ کے تیر ماریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبود جانہ حضور تینج آگئے جھک گئے لم ید حر ایک حرکت بھی نہیں کی تھی کہیں ایک ایک ہونا نا کہ انہوں نے ہٹ ہٹ کے تیر مارے صحابی نے حرکت بھی نہیں کی تھی دس اے امتنوں کے جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا تیر بھی آرہے ہوئے نا کہ حرکت نہیں ہوں دی یہ زبانی کلامی ہوئے تھے ہر بندہ اور کہہ کہنا میں بھی عاشق رسول ہوں ختم ربوہ تھے ڈاکہ پہجا میں پھر بھی کہنا میں عاشق رسول ہوں فراندہ سفیر کٹن دی باری آوے پھر بھی کہنا میں عاشق رسول ہوں میں کہا زبانی کلامی عشق نہیں ہوں دا دس اے امتنوں کے بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا اور تمہیں بہت ہوتے ہیں کہ جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا کہ بندہ ہوئے ویلچیر تھے پورے عالم میں کفر دے سرگ نہ کہن اس بابے نو جکا لو آپ نے فرمایا نئی 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 شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بار گائے خاصتہ کرتے ہیں جب بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہو ہوئے نا بارہ آزار شل گھا کے بندہ کہنے تاج دارےHAHA�ت میں نبووت جب بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے تحویر جہرت ہوئے اساملی ھاال کے سامنے کو کی scenario ہنو بھن دینا اب اب threaded کر طاقت lanceو مازح vice جب بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے جب بدن کی جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا دے پھر ایک کیا جاتا ہے کہ ہمارے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے میں کہا ہون کی ہو رہا ہوں بابا جی نے بارہ ربی اللہ علیہ جملہ کیسی شاید کنوں بھول گیا ہوئے سبق دوبارہ یاد آسکتے ہیں بابا جی دیا کرنا کر دیا تو ہم دوبارہ یاد دلا رہے ہیں بابا جی نے فرمایا ایسی وَمَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرَ اللَّهُ خَيْرَ الْمَا كِرِينَ فرمایا اللہ جی خفیتیاں تکبیروں تو بچو فرمایا ایسی کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھنتے رال سر بستا نہ یوں رسوائیاں آج وہ کہہ رہے ہیں یہ غدار ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ غدار ہے اب ہے کون یعنی والا وقت بتا دے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ تو سخت انتقام لینے والا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاطر بات بھی نہیں کر سکے یہ تو مالک نے بنائے رسول اللہ کے لئے دونوں جہان یہ کسی کے بوتھی کے لئے نہیں بنائے اللہ ایسے نہیں بنمارے کہ کرو تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں دو جہان فدا دو جہان سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہان نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم تیرہ مدحہاں ہر نبی و ولی ہے ہے بیتاب جس کے لئے عرش آزم ایک گالدی جنہوں سمجھ آجاوے نا بابا جنہوں سمجھ آجا ہی نا پھر کہ ہے بیتاب جس کے لئے عرش آزم یہ اس رہ روے لا مقام کی گلی ہے تمنہ ہے مجھے روز محشد یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی اسی نام سے ہر مصیبت طریح ہے سباہ ہے مجھے سر سرے دشتِ طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے حضور نال انہی واہ پیار کرنا کچھ کچھ کے نہیں محبت ہونی ہے کچھ ان محبت ہونی ہے انہی واہ حضور نال محبت کرنی ہے انہی واہ کرنی ہے حضرت انس بن مالک کی کہنے رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ سونے سن سب تو زیادہ بہادر سن سب تو زیادہ سخاوت والے سن کتے مولا علی دی حدیثِ پاکے مولا علی دی حدیثِ پاکے حضور دے حسن لے پاکے یا رسول اللہ رفی یا رسول اللہ رفی سبان اللہ